حکومت کو آئی ایم اف سے ایک ارپ ڈالر قرضہ لینا ہے تو کڑی شرائط کا سامنا بھی کرنا پڑے گا زرائق کے مطابق آئی ایم اف کی جانب سے سبسیڈی اور ایمنیسٹی سکیمز ختم اور بجلی قیمتوں میں اضافے سمیت دیگر شرائط کا سامنا ہوگا حکومت کو آئی ایم اف سے ایک ارپ ڈالر قرضہ لینا ہے تو کڑی شرائط کا سامنا بھی کرنا پڑے گا آئی جو سنمائندے یاسر نظر ہمارے صرف موجود ہے جی اسے نظر کیا تفصیلات ہیں سلسلیم آپ کے پاس جی بالکل کیونکہ آئی سے چوبیس تاک جو مذاکرات کا دور ہونا ہے اس میں آئی ایم ایف کی طرف سے پہلے بھی کڑی شرائط رکھی گئی تھی لیکن گزشتہ حکومت نے کچھ شرائط جو تھی وہ پورا نہیں کیا تھا بلکہ ان کو بالکل اگنس جو سارے معاملات ہیں وہ کیے تھے جس میں پیٹرولین مصنوعات جو ہے اس پر سبسیڈی سے آئی ایم ایف نے منع کیا تھا وہ بھی گزشتہ حکومت نے دے دی تھی اب بھی ایک تو بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھانے کے حوالے سے آئی ایم ایف کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے دوسرا پیٹرولین مصنوعات پر جو سبسیڈی ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے اب آئی ایم ایف کی طرف سے کہا گیا ہے اور کیونکہ گزشتہ کچھ ماہ سے مسلسل جو پیٹرولین مصنوعات پر سبسیڈی دی جاری ہے جس کی وجہ سے ایک خزانے پر جو بوجھ ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی طرف سے دوبارہ یہ مطالبہ ہے کہ یہ سبسیڈی ختم کی جائے اس کے علاوہ جو بجلی گار ہیں یا جو دیگر سنتیں ہیں ان کو جو ریلیف دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف کے جو خدشات ہیں وہ بھی اب ظاہر کیے گئے ہیں تو سب سے بنیادی جو شرط ہے یہ بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان نے انڈل کرنا ہے وہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کرنا ہے اور یہ آئی ایم ایف کی طرف سے کہاں بھی جا رہا ہے آج کے مذاکرات میں بنیادی نکتہ بھی یہی ہوگا ہے اور اسی حوالے سے جو آج بھی یہ چیزیں تیہ ہوں گی تو اس حوالے سے بجل تجاویز جو ہیں ان کو بھی زیر غور لے جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں آج کے جو مذاکرات ہیں اور یہ مذاکرات کا دور جو تین در جاری رہنا ہے اس میں جو کڑی شرائط ہیں وہ رکھی گئی ہیں اور ان شرائط میں آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ جو نئے وزیر خزانہ ہیں وہ کس طرح ان کو لے کے آگے چلتے ہیں اور یہ ان کے لئے انتائی اہم ٹارگٹ ہوگا بہت شکریہ یاسر نظر